پاکستان کے مسیح چھے اسلام پولیو وائرس کے مجودگی کا انکشاف ہوا ہے کراچی سے چار اور جمن سے دو نمونوں میں پولیو وائرس ملا ہے پشاور کوہٹ اور نشہرہ سے ایک ایک نمونے میں پولیو وائرس ملا لاہور راولپنڈی اور ہب کے محولیاتی نمونوں میں سے پہلے پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے اس وائرس کی شناکت وائلڈ پولیو وائرس ایک کی حیثیت سے کی گئی تھی یہ وائرس صرف افغانستان میں پایا جاتا تھا اب جو وائرس ملے ہیں ان کے بارے میں وزارت سید کا کہنا ہے کہ یہ پولیو وائرس افغانستان میں وائی بی ٹو اے وائرس کا کلسٹر سے تعلق رکھتا ہے نگرہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پولیو سربیلینز کا نظام موسط طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن ہر دو ہفتے بعد مزید شہروں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق اس سمر کی گماس ہے کہ پولیو وائرس کا خطرناک سٹرین بہت سے شہروں اور دیہات میں پھیل چکا ہے نگرہ مفاقی وزیرے سے ڈاکٹر ندین جانب کا کہنا ہے کہ پولیو وائرس کی موجودگی سے ہر بچے کو خطرہ ہے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ وائرس عمر بھر کے لیے مازود بنا سکتا ہے پولیو کا کوئی علاج نہیں صرف ویکسین ہی بچوں کو تحفظ فرام کرتی ہے ڈاکٹر ندین جانب نے والدین سے اپیل کی ہے کہ اپنے گھر آنے والے پولیو ورکر کا خیر مقدم کریں اپنے بچوں کو زندگی بھر کی مازودی سے بچانی کے لیے پولیو کی قطرے ضرور پلائیں نگرہ مفاقی وزیرے سے کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پولیو سربلنس کا نظام موثر کام کر رہا ہے حکومت پولیو کی خاتنے کے لیے مربوط بنیادوں پر اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے